وپاکی شرعی عدالت نے سندھ میں شادی کے لیے عمر کا تعیون کر دیا عدالت نے سندھ چائلڈ میریج ریجسٹریشن ایکٹ 2013 کے تحت مشاہدہ کیا کہ شادی کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر کرنے کا فیصلہ اسلامی احکامات کے مطابق ہے جیسا کہ قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے فیصلہ قائم مقام چیف جسٹس ڈاکٹر سید محمد انبر اور جسٹس خادم حسین شیک کی دو رکنی بینچ نے دیا جس کا کہنا تھا کہ درخواستوں میں اٹھائے گئے کچھ سوالات سماجی اگدائے سے مطالق ہیں جبکہ کچھ پہلوں کو منتخب ہونے والے نمائندوں سے غور و خوص کا مطالبہ کرتے ہیں یہ درخواست 2020 میں ازر نامی شخص کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس نے مبینہ طور پر ایک نابالغ عیسائی لڑکی سے اسلام قبول کرنے کے بعد شادی کی تھی زیر بحث قانون کے مطابق سندھ میں 18 سال سے کم عمر کسی بھی نابالغ شخص کی شادی پر پابندی آئے دے اور ایسا کرنے والوں کی والدین یا سرپرست کے لیے سزائیں بھی تیہ ہیں ازر نے اس قانون کو عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے موقع پر اختیار کیا تھا کہ سندھ کے ایکٹ کے مطابق شادی کی کم از کم عمر 18 سال ہونا اسلامی قوانین کے مطابق نہیں ہے سماعت کے دوران ازر کے وکیل نے دلیل دی کہ کچھ بھوڑے یا غریب والدین اپنی کم عمر بیٹیوں کی شادی ان کی بھلائی کے لیے کر دیتے ہیں تہم اس کے جواب میں عدالت نے کہا کہ اس نکتے کو صرف کچھ معمولی کیسز میں ہی مدنظر رکھا جا سکتا ہے